موسیقی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات یہ مبارک مہینہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مبارک مہینے میں ہمیں ہر طرح کی دکھ تکلیف اور پریشانی سے نجات دلائے اور ہمیں یہ جو رمضان شریف کے جو روزیں ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین چلیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتی ہیں آج میں بنانا بتاؤں گی آپ کو بند گوبی کے پکوڑے بہت ہی مزیدار اور آسان سی ڈیش ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے کہ ایک بند گوبی کا پھول لیا ہے اسے میں نے باریک باریک ایسے کارٹ لیا تھا اس میں میں ایڈ کروں گی دو عدد پیاز اور اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ جو ہے وہ میں نے موٹی موٹی سی کوٹ لی تھی وہ اس میں ایڈ کروں گی ثابت دھنیا لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون ہلکا سا میں نے اسے کریش کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اس میں جو میں نے اس میں کالی مرچے ایڈ کی ہے وہ ون ٹیبل سپون ایڈ کی ہے دو عدد ہری مرچے لی ہیں میں نے اسے یہ تھوڑا میں نے موٹا موٹا کاٹا ہے اسے باریک باریک نہیں کاٹنا جیسے موٹا موٹا سا کاٹا ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی سالٹ ہاف ٹی سپون ہاف ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون میں ایڈ کیا ہے میں نے چاٹ مسالہ یہ ہے سفیل زیرا یہ بھی ہاف ٹی سپون میں ایڈ کیا ہے سفیل زیرا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس میں پاکوڑے جو ہم بناتے ہیں اس میں بہت مزیدار سا ٹیسٹ ہاتا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی آہستہ آہستہ کر کے یہ بیسن اس میں ایڈ کروں گی تقریبہ میں نے فور ٹی بل سپون یہ بڑے والے ایسے جو ہوتے ہیں ڈونگے کے چمچ وہ میں نے اس میں فور ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے تقریبہ یہ ایک پیالی کے قریب بنتا ہے اسے آپ اس میں اچھے سے ایسے مکس کر لیں ان تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اب اس میں میں آہستہ آہستہ کر کے پانی ایڈ کروں گی اس میں ایک ساتھ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ جو ہمارا مکسچر ہے یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں اس میں جو میں نے بیسن ایڈ کیا تھا وہ آپ اس میں کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بیسن ایڈ کیا تھا اس میں تھوڑا سا بیسن مجھے کم لگ رہا ہے اس لئے میں اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر لیوں گی اس میں ایک چمچ بھر کے میں نے بیسن اور ایڈ کر دیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں آپ نے اس میں پانی ایڈ زیادہ نہیں کرنا اگر ہم نے پانی ایڈ کیا تو یہ جو ہمارا مکسچر ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ کرسپی نہیں بنیں گے یہ دیکھیں اتنا آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا مکسچر ہے یہ ایسے جو جھوڑا جھوڑا سا ہے وہ رہے پکوڑے بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹی پورٹ دیتی جاؤں میں وہ یہ کہ جب بھی آپ پکوڑے بنانا سٹارٹ کریں آپ اسے پہلے سے اس کا مکسچر آپ اسے میرینیٹ کر کے نہ رکھیں گھول کے اس کو مکسچر پہلے سے نہ رکھیں جب بھی آپ پکوڑے بنانے لگیں اس سے تقریبا پانچ منٹ پہلے آپ اسے پانی ڈال کے مکس کریں پھر اس کے بعد پورا اس کے پکوڑے بنا لیں اگر آپ کافی دیر پہلے بنا کر رکھیں گے تو یہ جو پکوڑے ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گے بیس کیونکہ اس میں آلڑی بیسن ہوتا ہے اور پیاز ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پانی چھوڑ جاتے ہیں تو ہمارا جو سارا مکسچر ہوتا ہے وہ پتلہ نرم پھڑ جاتا ہے اس لئے آپ نے جب بھی پکوڑے بنانے ہو صرف پانچ منٹ پہلے آپ نے اس کا مکسچر جو ہے وہ گھول کے پھر اس کے بعد آپ پکوڑے اس میں بنانا سٹارٹ کریں یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے میں اسے دو تین منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھوں گی پھر اس کے بعد اسے پرائی کرتے ہیں گھول ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے چلیں اب اپنے پکوڑے جو ہیں وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے آپ نے اتنا اتنا سا یہ لینا ہے اور اسے ایسے پھیلا پھیلا کے ڈال لیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے بس آپ کر کے پکوڑے وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اس میں جب بھی ہمارا آلو کے پکوڑے کھانے سے دل بھر جاتا ہے ہم کیوں کہ افتاری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریباً تیس کے تیس روزے میں ہم یہ پکوڑے بناتے ہیں تو جب بھی ہمارا دل آلو والے پکوڑے سے افتا جاتا ہے تو ہم یہ بن گوبی والے پکوڑے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور پرسپی بنتے ہیں آپ نے اس کی بار بار سائیڈ چینج نہیں کرنی یہ جب ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہوں گے پھر آپ اسے اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور اسے دبا دبا کر پرائی کرتے رہیں دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ گولڈن پراؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ نے اسے دبا دبا کر پرائی کرنا ہے اسے رمضان شریف میں میں آپ کے لئے لاؤں گی رمضان سپیشل کے نام سے اپنی ڈشز جو ہیں وہ ایسی ڈشز لے کے آؤں گی جو رمضان شریف میں ہمارے پاس جو سہری میں اور افتاری میں ہمارے پاس کم ٹائم ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے لئے ایسی ڈشز لے کے آؤں گی جو آپ بہت کم وقت میں اور جلدی سے اور جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹی بھی بہت ہوں گی تو آپ میری ان ریسپیز کو لازمی دیکھئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ رمضان سپیشل ریسپیز کیسی لگیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے بن گوبی کے پکوڑے ہمارے ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کلر آ گیا اس میں آپ اس افتاری میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ بکوڑے کیسے لگے موسیقی